اللہ تابش رضی نے کراچی سے سوال بھیجا ہے السلام علیکم اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ مولا علی علیہ السلام ماں کی شکم میں بچے کی تصویر اللہ کی حکم سے بنانے پر معمور ہیں کیا ایسے شخص کو مشرک اور نجس سمجھا جائے؟ یقیناً مشرک ہے اللہ واللہ اللہی ازبرکم بلا رہا میں کہے ویچا قرآن کہتا ہے اللہ وہ ہے جو ماں کے رحموں میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے جس کو چاہتے گورہ بناتا ہے جس کو چاہتے کالہ بناتا ہے جس کو چاہتے خوبزورت بناتا ہے جس کو چاہتے برسورت بناتا ہے ماں کے شکموں میں رحموں میں تصویر کشین خالے کے کائنات کا کام ہے خطبہ بیانیہ کہتا ہے جو مولا علی کی طرح منخوبہ ہے پروغمہ کا اتفاق ہے یہ خطبہ جالی ہے غالیوں کا گھڑا ہوا ہے آل محمد کے ایک شادات میں تعلیمات میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے اس میں لکھا ہوا ہے مولا علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو تمہاری ماں کے شکموں میں تصویر کشی کرتا ہوں میں ہواوں کا جلانے والا ہوں میں بارچے برسانے والا ہوں میں کہنات کا خالق مالک ہوں میں قیامت کا قیم کرنے والا ہوں میں نبیوں کو نبی بنانے والا ہوں یہ خطبہ پڑا جائے اس کے مطالب کو صحیح سمجھا جائے تو قرآن کو غلط ماننا پڑے گا نیجل بلاغہ کی تقویب کرنی پڑے گی صحیح پہ کاملہ سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا مذہب شیعہ کو غلط ماننا پڑے گا حیدر قرار کو خدا ماننا پڑے گا امام نہیں ماننا جائے گا لہٰذا یہ خالق اکبر والے کام ہیں جو خطبے میں خطبے بیانیہ میں مولا علی کی طرح مصوب کیے گئے ہیں یہ خطبہ صحیح ہے تو قرآن کو غلط ماننا پڑے گا قرآن اللہ کا کلام ہے پیغمبر اکرم کا موجزہ خالدہ ہے دین اسلام برحق ہے مذہب شیعہ اسلام کی حقیقی تافیر اور تابیر کا نام ہے اس خطبہ بیانیہ کو جیسے خطبوں کو غلط ماننا پڑے گا جوڑ کا پلندہ ماننا پڑے گا آل محمد پر قومت کا اور جو آئے مدر ہی ماننا پڑے گا